جب تم اللہ رب العزت کی نیمتوں کو استعمال کر کے اس کا شکر ادا کرنے والے بنتے بن جاؤ گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَعَزِيدَنَّكُمْ میں اپنی نیمتیں تم پر زیادہ کرتا چلا جاؤں گا انعامات کی تم پر بارش کرتا چلا جاؤں گا اور آگے اللہ رب العزت تمبیح کرتے ہوئے کیا ارشاد فرماتے ہیں اللہ احکم الحاکمین نے ساتھ پہ یہ بھی فرما دیا کہ اے ایمان والو اے روح زمین پر زلگی کو گزارنے والے میرے بندوں انسانوں لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا اگر تم نے میری نیمتوں کو استعمال کر کے رات کی طریقیوں سے فیدہ اٹھا کے دن کے اجالوں سے فیدہ اٹھا کے زمین کے ہموار بچھونے سے فیدہ اٹھا کے آسمان سے فیدہ اٹھا کے اور آسمان سے گرنے والی بارش کے بندوں اور اس کے کترات سے فیدہ اٹھا کے اور سورج کی تپش اور اس کی حدت اور شدت سے فیدہ اٹھا کے تم نے پھر بھی میرا شکر نہ ادا کیا تم نہ شکری پر اتر آئے میری نیمتوں کا کفر کرنے والے بن گئے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نیمتوں کا تم پر زیادہ کرنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے وَلَاِنْ قَفَرْتُمْ اگر تم لوگوں نے کفر کرنا شروع کر دیا نہ شکری کرنی شروع کر دی تو یہ بات ذہن نشین کر لو میں اپنی نیمتوں میں سے ایک ایک نیمت کو تم سے چھینتا چل جاؤں گا اپنے انعامات کو ایک ایک کر کے تم سے ختم کرتا چلا جاؤں گا ایک وقت آئے گا اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدُ میں تمہیں سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا کر کے رکھ دوں نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم اللہ رب العزت کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت ہم سے نراز ہو جائیں گے سبب کیا چیز بنے گی ہماری ناشکری نیمت کو استعمال کر کے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا اس کی تعریفات کو بیان کرنا تحمیدات کے گنگانا اور اس کی بڑائی اور کبریائی جتائی کو بیان کرنا اللہ اکبر اللہ کی تعریفات و تحمیدات کو چھوڑ کر نیمت بھی اسی کے استعمال کرتے ہیں ناشکری بھی اسی کے ساتھ کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جب تم شکر کرو گے میں زیادہ عطا کروں گا اور اگر کفر کرو گے میں ایک ایک کر کے تم سے اپنے انعامات اور احسانات کو چھینتا چلا جاؤں گا اور تمہاری زندگوں کے اندر تمہارے اوپر عذاب کو مسنب کرتا چلا جاؤں گا میرے لاندرہ